موسیقی اس کی لینگویج کچھ اور ہوگی اسی طرح پھر مستقبل کی پیش بندی بھی کسی حد تک کولم کے تجزیے میں موجود ہوتی ہے کولم کے لیے معلومات کا ہونا کولم نگار کے لیے اور حالات پر اچھی نظر رکھنا بڑا ضروری ہوتی ہے خبر میں یہ ہوتا ہے کہ رسک ہوتا ہے کہ خبر لینے والا کہاں جا رہا لیکن وہ جو دیکھے گا وہ ایز ایٹرز دیکھ کے آگے بڑھا دے گا آج کل تو کوپی پیسٹ بھی خبر میں شامل ہے یا فکر کی سطح پر اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ کولم نگاری میں صحیح ضرورت ہوتی ہے میں نے ایک کولم پڑھا جس کے بارے میں تھوڑی دیر میں بات کروں گی ابھی ہم جائیں گے روزنامہ پاکستان کی دو نیوز پر دو نیوز پہلی نیوز روزنامہ پاکستان میں اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کور کمانڈرز کانفرنس میں جو اندوستان بھارت میں اسے ہمیشہ اندوستان کہتی ہوں بھارت جو ہے وہ جو کشمیر گلگت پلتستان اور بلوچستان میں بھی ہوتا کہ یہ جو عدم استقام کی کاروائیاں کرتا ہے مختلف حد کھنڈے استعمال کر کے اس کے بارے میں بات ہوئی چیف آف آرمی سٹاف نے کہا کہ چیلنجز پر کابو پا لیا صاحب زیرہ یہ ہم بڑے مشکل حالات سے نکل کر آئے ہیں آپ جانتے ہیں کہ رشیہ افغانستان اور پھر امریکہ کی انٹری اور پھر ہمارا ملک کس قدر کن واقعات کو ہم نے برداشت کیا اور بڑی قربانی دی بدقسمتی سے جو مالی سپورٹ ملتی ہے نا اس طرح کی دشمنوں سے بعض اداروں کو بعض لوگوں کو وہ بڑی قابل مضمت ہی میں اسے کہوں گی کہ اس کے بارے میں بھی نظر رکھنا بڑا ضروری ہے سی پیک کو سبتاج کرنے کے لیے پاکستان میں بدعمنی پھیلانا یہ انہیں بہت سہولت دیتا ہے کہ دنیا میں جو ہم سوچ رہے ہیں کہ سی پیک ہمارا فیوچر ہے اور اس پر ہم جائیں گے تو بہت کچھ چیزیں بہترین صورتحال میں سامنے آئیں گی جس میں معاشی سرگرمیاں بھی شروع ہو جائیں گی تو یہ بھارت کو یہ بہت سوٹ کرتا ہے کہ بدعمنی پھیلائے ملک کے اندر تو بڑا اہم موضوع ہے جس پر ہم آگے چل کر جائیں گے جو اسرائیل ہے اس کے بارے میں بھی ناظرین آج کل بات ہو رہی ہے روزنا پاکستان میں یہ ہے اس کے نیازی نے کہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے پر بھی چھوٹی موٹی بحث چل پڑی ہے جس میں سعودیہ کے تعلقات پر بات ہوئی تو اس پر ہم نے ایکسپرٹ اپینین میں یہ تجزیہ بھی دیا کہ سعودیہ کے اور اسرائیل کے بڑے پرانے تعلقات ہیں آبدہ حسین کی کتاب جو تھی پاور فیلئر اس کا میں نے حوالہ بھی دیا تھا کہ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ دوست فاردکار بالکل الگ کڑے تھے تو انہوں نے اپنے امریکن دوست پوچھا کہ یہ کون ہے تو انہوں نے کہا ایک سعودیہ امبیسیڈر سعودیہ کا اور ایک اسرائیل کا تو وہ گپ شپ لگا رہے تھے اسی طرح ان کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں جن میں بہت سارے یہودی ہیں تو آج کل تجارت کو اور مفادات کو دیکھا جاتا ہے تو پاکستان کے بارے میں اس کی نیازی نے کہا کہ اپنے موقف پر قائم رہے تو یہ اس کے قدم ہمارے میں اضافہ ہی ہوگا عزت ہی ملے گی کہ ہم اپنے موقف پر قائم رہیں باقی لوگوں کو نہ بھی دیکھیں تو کوئی بات نہیں ناظرین جو دا پیٹری آرٹ ہے اس کی خبر ہے کہ کپس کمانڈرز شو سیریس کنسرن ایٹ انڈین ایفرٹس سبٹریج سی پیک تو یہ جو سبٹریج کرنے کی کوششیں ہیں سی پیک کو یہ آپ نے دونوں خباروں میں دیکھا کہ اس کے بارے میں بات ہوئی اب ہم چلیں گے کہ جو ہم نے کولم میں نے پڑھا وہ کیا تھا میں اب اس کولم کی طرف آؤں گی یہ حالات جو ابھی ہم نے بیان کی یہ کور کمانڈرز کانفرنس کے ہیں بڑے سینئر لوگوں نے ان باتوں پر توجہ دینے دی اور لوگوں ہم سب کو بھی متوجہ ہونا چاہیے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں جس کولم کی طرف میں آؤں گی اس کولم نگار کا تعرف چونکہ وہ سٹوڈیو میں موجود ہیں اور باقی میں مانو کا میں ایک دو منٹ کے بعد کرواؤں گی اس کولم کا عنوان تھا کہ مولانا فضل الرحمان کی تکفیری سوچ کے خوفناک نتائج کیا ہو سکتے ہیں اب پہلا جو انہوں نے سٹیپ لیا کولم بھی اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہوں گے کہ اب مولانا کی علمی قابلیت پر ہم کوئی بات نہیں کر سکتے وہ علمی سطح پر شاید ہم سب سے بہت بلند و بالا ہوں لیکن اب مسئلہ کیا ہے کہ مسلمان حکومت کے خلاف اعلان جنگ کرنا یہ اسلامی اسلام ایک پوائنٹ آف سے ٹھیک نہیں ہے اور مولانا تو اسلام مجھ سناچیز سے بھی بہتر جانتے ہیں اور شاید جو ہمارے کولم نے گا رہا انہوں نے بھی شروع میں ہی کہہ دیا کہ میں تو ان کی علمی قابلیت کو چیلنج نہیں کر رہا مسلمان حکومت کے خلاف چیلنج اعلان جنگ نہیں کرنا چاہیے اور کفار کے خلاف میدان جنگ سے کسی حکمت عملی کے علاوہ پیچھے ہٹنا بھی گناہ ہے یعنی آپ کسی خاص حکمت عملی کے تعد میدان جنگ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو تو ٹھیک ہے لیکن خامخواہ شکست خوردہ سمجھ کر ہٹ جانا یہ گناہ ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے تکفیر کا لفظ انہوں نے استعمال کیا خروج کا فتنہ کے بارے میں مولانا طاہر القادری کی پوری کتاب موجود ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے اب مسئلہ کیا ہے کہ ہتھیار نہیں ہے تو کیا ہو رہا ہے نظریات کا پرچار کیا جا رہا ہے آخر یہ وہ لوگ ہیں جو اقتدار کے بارے میں میں نے خود بھی مولانا فضل الرحمن کی ایک تقریب تقریر سنی میں بڑے اترام کے ساتھ انہوں نے جملہ بولا اترام کے ساتھ انہیں بتاؤں گی کہ ہم اقتدار پر جات اقتدار حاصل کر لیں گے تو اقتدار حاصل کرنے سے پہلے عوام ہے آپ کے سامنے آپ کی ملک کی سلامتی ہے آپ کے سامنے آپ کے سامنے آئین موجود ہے تو آپ پہلے یہ اپنی بنیاد تو دیکھیں نا کہ پاکستان میں رہتے ہیں یہ ہمارا ملک ہے ہم کہتے ہیں ہماری جان و مال اس پر قربان پھر نظریات کا پرچار کتنا خطرناک ہو سکتا ہے یہ ہتھیاروں سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ بھی اس کولم میں موجود ہے کہ مسلمان حکمرانوں کے خلاف بغاوت سے بغاوت سے حضور پاک نے منع فرمایا اب دوسرا ایک اور پہلو بھی موجود ہے اس پر بھی میں پہلے سے سوچ رہی تھی کہ میں ڈسکس کروں کیونکہ میں نے مولانا کی تقریر سنی تھی اداروں کو بڑی سخت انقید کر رہے تھے کہ وہ کیوں دخل اندازی دیتے ہیں صاحب ظاہرہ حفاظتی پہلو یا ملک کے اہم معاملات کو سمجھ بوچ کر کے چیزوں کو صحیح ڈریکشن پر لے کے جانا اس پر تو وہ اس بہدرائی کو تو وہ نہیں سمجھ رہے اداروں کو جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں دخل دیتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اداریں ہمارے ساتھ مل جائیں تاکہ ہم اس حکومت کو گرائیں بحض حکومت کو گرانا مسائل کا حل ہے مولانا کو یہ سوچنا چاہیے اور پھر اسی میں جو اگلی بات بھی میرے ذہن میں تھی اور اگزیکٹلی کولم میں تو ہم نے اس کولم نے ان کو بلالیا اپنے شو میں پرویز مشرف کا دور آپ سوچیں پرویز مشرف کو صدر بنوانے میں اور باوردی صدر بنوانے میں مولانا فضل الرحمن شامل تھے اقتدار میں تھے پھر اگر اداروں کی مداخلت بری محسوس ہوتی ہے تو آپ نے ایسا کیوں کیا محض اقتدار میں ہی آپ نہیں ہیں باقی تو نظام کوئی ڈھائی سال میں کچھ نہیں بدلا یہ تو بہت دنوں سے جو پچھلی دو جمہوری حکومتوں نے پانچ پانچ سال گزارے ہیں یہ تو تب سے چلتا ہو رہا ہے اور آپ لوگ بھی گھائے گھائے ان کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں تو پھر کیا ہے ملک میں حفرہ تفریق کیوں پھیلائی جائے اور آئین کی اور پھر جمہوریت کی کیوں اس کو خراب کیا جائے ملک کو آئین اور جمہوریت سے کیوں محروم کیا جائے یہ سارے ہمارے سوالات رہیں گے میرے ساتھ جو مہوان موجود ہیں کولم نگار ہمارے ساتھ جن کے کولم کا میں نے حوالہ دیا عبداللہ خان اس وقت سٹوڈیو میں موجود ہیں عبداللہ آپ کو سٹوڈیو میں ہلکہ عباب شو میں ناظرین میرے ساتھ دوسرے مہمان جو موجود رہیں گے وہ سینیٹر انوارلہ کاکڑ ہیں جو اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل رہیں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سابقہ سفیر اور ایگزیکٹیو ڈائریکٹر سینٹر فور انٹرناشنل سٹیٹیجک سٹیڈیز علی سرور نکوی یہ ہمارے آج کا پینل ہے گفتگو میں نے شروع کی بات ہی سے شروع کریں گے کہ ملک کو بھارت سے جو آپ نے کو کمانڈرز کانفرنس میں چیف آف آرمی سٹاف کا بیان سنا کہ گلگت بلتستان کشمیر اور میں بلوچستان بھی شامل کرتی ہوں وہاں کچھ پیسے بھی فنڈز بھی دے دی جاتے ہیں اور عدم استحکام کی فضاء بنائی جاتی ہے جو اسے سوٹ کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بیانیاں جنہوں نے پک کر لیا ہے یہ اندرونی ملک کی صورتحال ہے کہ وہ بیانیاں بھی عدم استحکام کی طرف جاتے ہیں کیا کہیں گیا تینکیو ویری مچ آپ نے مجھے مدعو کیا اور کالم کا اتنا لمبا چوڑا آپ نے ذکر کیا دیکھیں ایک بہت ہی دلچسپ صورتحال اب پیدا ہوگی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم جس دشمن کو بھول چکے تھے اور ہم سمجھتے تھے کہ بھی یہ سارے مسائل ہمارے اندر کے مسائل ہیں اب بہرحال وہ چیز جو میں یا ہمارے دوست انواراللہ کاکڑ صاحب کئی سال پہلے سے کہتے ہوتے تھے اب وہ چیزیں سامنے آنی شروع ہو چکی ہیں اور ہم وہ اعتراف کرنے لگ گئے ہیں کہ یہ جو انٹرنل پرولمز ہماری ہیں ان کے پیچھے بھی وہی ہمارا ازلی دشمن ہے جس نے افغانستان کی صورتحال کا فائدہ اٹھا کے ہمارے حالات خراب کیے اس وقت بروچستان میں فارمور 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 ازاد کشمیر میں آپ دیکھیں کہ جو بنیادی چیز ہے وہ فکری انتشار پھیلایا جا رہا ہے مختلف حوالوں سے کہیں آپ کو جانا وہ بلوچ سب نیشنلزم کو پروموٹ کرتے لوگ نظر آئیں گے جب آپ زمین پہ جائیں تو آپ کو وہ نہیں ملیں گے لیکن آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں ٹوٹر پہ دیکھیں فیس پہ دیکھیں آپ کو لگے گا کہ جناب آگ لگی ہوئی ہے وہاں پہ چلے جائیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو لوگ بہت پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں پچھلے سال مجھے انوائٹ کیا کراکرم یورسٹی نے وہاں پہ تقریب میں پورے پاکستان میں مجھے پاکستان کے ساتھ ایسی گیری کمیٹمنٹ کسی جگہ نظر نہیں آئی بڑی خطرناک بات لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ وہ فیس بک پہ اکاؤنٹس وہ سارے کسارے اب بھی پیچھے پتا چلا کہ وہ انڈیا سے آپریٹ ہو رہے تھے ان کے ایون آئی پی اڈریس بھی پاکستان کے نہیں تھے اور وہ بندہ جو اس کا نام محمید خان غالباً تھا وہ پکڑا گیا اور وہ دلی کے کئی دوری کیے پھر یہ کہتے ہیں مسنگ پرسنز کہاں ہاں اور وہ اب کچھ لوگوں نے پاکستان سے باہر بیٹھ کے اس کی آزادی کی جناب جدو جود کے اعلان کیے ہوئے ہیں اس کو رہا کیا جائے ایسی طرح بلوچستان میں بھی معاملات ہیں آپ کو کاکڑ صاحب مجھ سے بہت بہتر طریقے سے بتائیں گے بلکل انہی کی طرف آپ نے دوسری طرح نام لے لیا آپ مجھے کاکڑ صاحب کی طرف ہی جانا پڑے گا آپ مسنگ پرسنز والا اسواد ضرور پوچھئے گا لیکن میں جو بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری آنکھیں اب کھل گئی ہیں جو گور کمانڈر کانفرنس میں جس اور اس سے پہلے جیسے ہم نے ڈوزیر دیا انڈیا کے حوالے سے اس ڈوزیر کے حوالے سے جو چیزیں دنیا کے سامنے لائی ہیں انفرچونٹلی ہماری اکوپمنٹ نے صرف پی فائف کو وہ ڈوزیر دیا ہے پی فائف مالک کو چاہیے تو یہ تھا کہ ہر ایمبیسیڈر کی ٹیبل پہ پہنچتا مجھے نہیں پتا اس میں کیا حکمت تھی کہ ابھی ہم نے وہ ڈوزیر خبروں میں تو آیا ہے کہ ہم یہ کچھ ہے لیکن وہ جو ثبوت ہیں نا وہ سارے وہ ہم نے ابھی صرف پی فائف کو دی ہیں اب وہ اگر ہم پوری دنیا کے ساتھ شیئر کریں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ڈرینٹ اچھا آپ میرے ساتھ اس کوئسچن میں شامل ہوئے گا جب ہم سابق کم بیسی ڈر ہمارے ساتھ ہیں ان سے جب بات کریں گے تو آپ یہ کوئسچن ان سے برائے راست بھی کیجئے گا ناظرین ابھی آپ نے جو کولم نگارس وقشوں میں شریک ہے ان کی گفتگو سنی کہ زمین پر وہ لوگ جب ہیں ہی کہیں نہیں سوشل میڈیا پر ان ہیں اور پھر اگر زمین پر ملے ان کر جا کر کسی بھی فورم پہ جائیں تو وہ پاکستان کے ساتھ آپ کو محبے وطن نظر آئیں گے پاکستان کے حق میں بات کر رہے ہوں گے لیکن وہی لوگ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں جو پاکستان کے خلاف محاذ میں سرگرم میں عمل نظر آتے ہیں تو کسٹن یہ ہے کہ یہ تو زیادہ گھنبیر مسئلہ ہو گیا نا پھر جب ملک کی سلامتی کے معاملات آئیں گے پھر میسنگ پرسن کے حوالے سے سوال اٹھا دیا جاتا ہے تو یہ ایسے حساس معاملات ہیں اس پر ہم بات کریں گے انوار الحق کاکڑ صاحب سے انوار الحق صاحب کیا کہیں گے کہ جو بیانیاں سپریڈ ہو رہا ہے سارا کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی اس میں بھی انہوں نے کہا کشمیر گلگت بلجستان بلجستان کے معاملات کو وہ بڑی سنجیدی سے دیکھ رہے ہیں بھارت ہمیشہ ریشہ دوانیاں اپنی کرتا ہے اور ہمارے ہاں بھی ایک بیانیاں ایسا شروع ہو گیا جو کہ ادمی استحقام کی طرف جا سکتا بہت شکریہ دیکھیں جی یہ جہاں تک ریاست اور ریاست کے اندر رہتے ہوئے ایک نسبتا پر امن زندگی گزارنا ہے یہ کسی نعمت سے کم نہیں اور لگتا ایسے ہے کہ ہمارے معاشر میں بھاؤ گل کے اس نعمت اس کی گریٹیچیوٹ کو اس کو شکرانے کے طور پر شاید نہیں دیکھ رہے ہیں وہ اس کو بہت سوار گرانٹیج لیتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یہ آپ کہیں پہ پہ چلے جائے تو یہ بڑی ایک کنڈیشنل سید ہے اور یہ آپ کو مجسر ہی ہوتی ہے حالانکہ سورتیان اگر آپ آگستان سکتے میں اپنی نظر دولائے تو شاید ایسا نہیں ہے اس کے لیے قوموں نے اس کے لیے جو ادارے ہیں جو ریاستی ادارے ہوتے ہیں مخلق پلکوں کے وہ ایک پورے عمل سے پورے سفر سے گزر کرتے ہیں جو اور گزر ہوئے ہوتے ہیں جو فرنس ریولوشن تھا اس نے اپنی آلموسٹ نوے فیصد نوگلیٹی کو قتل کر کے جو موجودہ فرانس کی سیبلیٹی ہے وہ اس کے مرگونے ملت ہیں وہ بڑی خونی انداز میں یہاں تک پہنچی ہے وہ ایسے آرام سے نہیں پہنچی بلکل سیئے پاکستان کے کیس میں شاید ہمیں نسبتاً بہت آفانی سے یہ جو طرز ذہنگی ہے جو نسبتاً پرامن ہے وہ میسر ہے آپ لڑیا کو دیکھ لیں آپ شام کو دیکھ لیں آپ عراق کو دیکھ لیں آپ افغانستان کو دیکھ لیں افغانستان میں کمال کی بات یہ ہے کہ دو ٹریلین ڈالر فرچ ہوئے ہیں اور وہاں پہ ایک نیشنل آرمی کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ وہ افغان نیشنل انٹیگریٹی اور نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کو دے سکے یہاں پر ایک بنی بنائی فوج کو رسوہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں آپ دائلے میں دیکھیں ایک طرف بنانے کی کوشش کی جارہی ہے دوسری طرح جو بنی بنائی ہے اس کو برباد کرنے کی کوشش کی جارہی ہے بات یہ ہے بہت آرز میں یہ ہے کہ جو سیویل ملٹری ریلیشن کا جو امبادنس ہے وہ ایک بہت ڈیپ سبجک ہے اٹھنا سادھا نہیں ہے جتنا ہی ہمارے پی بیم کے دوستوں نے جلسوں میں لاکر اس کو بیانیاں کے طور پر تیش کرنے کی کوشش کی ہے یہ ستر سال کا ایک ڈیپ روٹید مسئلہ آپ کی جو فوج ہے اس کی لگسی پچھلے دو سا سال کی ہے ستر سال کی یہ بردیش فوج کی لگسی کہری کر دیا تو بائی ڈیزائن اور بائی ڈیفورٹ ایک ادارے میں توالائی آگئی ہے اس میں سٹرنٹ آگئی ہے اور وہ ڈیلیور کر رہا ہے آج کمپیر ٹو دیز ببکسمتی سے جسے بھی سلیلیل ادارے ہیں اس کی دیبیت آپ جا سکتے ہیں جس کے رجوعات کیا ہے لیکن وہ نام پر فائمر ہوتے جائے ہیں اور جب ایسی شروع خیال ہوتی ہو تو سٹیپ راپس کے اندر جو پیارہ ہوتا ہے اس کا سردار بڑھنا شروع جاتا ہے اور جو کمزور ادارے ہوتے ہیں وہ خود بخود ویڈرال کی طرف جانا شروع ہے اس کا حل کیا ہے اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ جو سیول انسٹیٹوشنز ہیں ان کو توانا کرتے تپرانٹ فکر اپنا جائے نہ یہ کہ جو توانا ادارہ ہے اس کو بھی کمزور کیا جائے بلکل درستہ آپ نے شاندار تجزیہ پیش کیا ہم تھوڑی سی آواز بھی بہتر کرنے کی کوشش میں دوبارہ بھی آپ سے بات ہوگی اسی موضوع پر علی سرور نکوی صاحب سے بھی رائے لے لیں پھر ہم بریک پر جائیں گے اور دوبارہ ہم ٹاپک پر اسی کو آگے بڑھائیں گے علی سرور نکوی یہ کیا کہیں گے کہ اتھیار نہیں تو نظریات ایسے سپریڈ کیے جائیں جو ملک کو عدم استحکام کی طرف لے کر جائیں آپ اس بارے میں کیا کہیں گے جی شکریہ اچھا دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کسمی صدی ہے کسمی صدی میں بہت سی نئی چیزیں ہو رہی ہیں تو جہاں تک یہ پروپیگینڈا اور انفرمیشن کا شعبہ ہے اس میں اب سائی وار اور فیفت جینریشن وار اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ اب ہر طرح کے حربے استعمال ہو رہے ہیں ہتھیار نہیں ہتھیار تو ایک طرف دوسرے حربے جو آپ نے جن کا ذکر کیا ہو کافی اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ کچھ گروپس کچھ گروہ کی فنڈنگ ہو رہی ہے کچھ تنظیمیں بنائی جاری ہیں اور کچھ ایسے بیانات یا بیانیاں جاری کیا جارہا ہے جو کہ غیر موضوع ہے اور ہمارے سلامتی کے منفی ہے تو سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہمیں کاؤنٹر کرنی ہوں گی ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہوگا اور کور کمانڈرز کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہی بات میرا خیال ہے کہ سمجھائی گئی ہے اور بتائی گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت سے ایسے مسئلے اب کھڑے ہو گئے ہیں جس کے لیے ہمیں میں ایک تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بات جگہ کہ ہمیں اس کے لیے ایک پورا ڈپارٹمنٹ یا منسٹری بنانی چاہیے جو کہ اس ساری چیزوں کو کاؤنٹر ایکٹ کر سکے اور قومی سلامتی کے ہر پہلو پہ دھیان دے اور ان پہ غور کرے کہ ان کو جتنے بھی ان مختلف سورسز سے ذرائع سے یہ خطرات لاحق ہیں ان کو کیسے ان سے نمٹا جائے بہت اچھی تجویزات کی اور جہاں یہ بہت ضروری ہے ہر شبے کہوں زمانہ ایسا آگیا ہے یہ قسمی صدی ہے جس میں کہ ہمیں ایک قسمی صدی کے مطابق ہر چیز سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے اچھا تو ہماری آپ سے بات چیز جاری رہے گی اس وقت مجھے لینے ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں ناظرین بڑی اہم گفتگو ہو رہی ہے اور بڑے اہم پینلسٹ پر ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں ایک کولم سے بات شروع ہوئی تھی جس میں مولانا فضل الرحمن کہ ہم نے کہا کہ ان کی علمی قابلیت پر تو کوئی شبہ نہیں لیکن جو تکفیری سوچ وہ لے کر چل رہے ہیں اور خروج کا بھی حوالہ دیا گیا تھا اس کے خوفناک نتائج نکل سکتے ہیں اور یہ جو ادم استحقام ہے ملک کے اندر اس کا فائدہ سیدھا سیدھا بھارت کو جاتا ہے جو کہ آلریڈی اسی ایجنڈے پر کام کر رہا ہے کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی جہاں انی باتوں کو اڈریس بھی کیا گیا بھارت کے حوالے سے میں عبداللہ خان سے پوچھوں گی کہ جو آپ نے تکفیری سوچ کا ذکر کیا خروج کا ذکر کیا اس کو ذرا اس کی وضاعت کر دیا دیکھیں یہ لفظ میں نہیں ہے اسطلاع کیوں استعمال کی بہت سخت قسم کی اسطلاع ہے اور یہ سارے جانتے ہیں کہ خود مولانا فضل رمان کے اوپر بھی خودکوش حملے بھی ہوئے وہ خود تکفیریوں نے کیے لیکن اصل بات یہ ہے کہ مولانا نے پشاور کے جلسے میں ایک لفظ استعمال کیا کہ انہوں نے کہا کہ حکومت کے خلاف جنگ سے پسپائی اختیار کرنا گناہ کبیرہ ہے یہ بنیادی طور پر انہوں نے یہ اسطلاع استعمال کی جب کفار کے خلاف آپ جنگ کرتے ہیں اور اس سے بغیر کسی حکمت عملی کے آپ پسپائی اختیار کریں تو وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے میں نے بنیادی طور پر سوال اٹھا ہے مولانا کی سیاسی جد و جود کے اوپر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے وہ ان کا حق ہے وہ کریں جیسے بھی کرنا ہے اتنے فالورز ہیں ان کو ٹھیک نظریہ کی طرف لے کے چلیں ایک ایسے وقت میں جس وقت ہمیں تکفیری خطرہ ہے اور خروج کی ایک پوری یہ جو ٹی ٹی پی اور یہ سارے لوگ جو ریاست خلاف برسرے پیکار ہیں بڑی مشکل سے نکلے ہیں ہموناللہ یہ ان کے نظریہ کو تکفیت دینے والی بات ہے آپ وہ علمی اسلامی استلاحات جب حاکم وقت کے خلاف استعمال کریں گے آپ کہیں گے کہ ہم حکومت وقت کے خلاف حالت جنگ میں ہیں اور اس جنگ سے پسپائی گناہ کبیرہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لفظ مولانا کو استعمال نہیں کرنے چاہیے دیکھیں آپ حالت اسلام کی اگر تعلیم یہ سیدھی سی بات ہے مغربی جمہوریت اور اسلام یہ ان کے حوالے سے بہت ساری مباعث موجود ہیں اب آپ اسلامی تعلیمات کو دیکھیں تو اس میں حاکم وقت کے خلاف اس طرح سے آپ سڑکوں پر نہیں نکل سکتے میں نے اس کالم میں بھی یہ لکھایا کہ عرب کے کسی ملک میں اگر مولانا اس طرح سے باتیں کرتے تو سر کرم نہ بھی ہوتا تو ساری جنگی کے لیے جیل میں ضرور ہوتے تو جو آزادیاں ملی ہوئی ہیں جیسے کاکڑ صاحب نے فرمایا کہ ہمیں یہ مفت میں مل گئی ہوئی ہیں تو ہمیں ان کو اچھا یہاں میں ایک انوارالاک صاحب نے بہت اچھی باتیں کی بڑی اہم باتیں ہیں ہمارے ہاں بھی جنہوں نے ہجرت کی ہیں انہوں نے ہجرت کی داستان کو ہم بھولاتے جا رہے ہیں جب وہاں سے سوشل میڈیا کا بھی دور نہیں تھا جب کافلے چلے تھے اور رستے کی مشکلات سلاب گرمی رمضان اور پھر حیزے کی وبا بھی پھیل گی تھی تو ان بچیوں نے کونوں میں چھلانگیں ماری اور دفن ہوئی اپنی عزتیں اور غیرتیں بچانے کے لیے تو پھر ٹرینوں میں جس انداز میں آئے اور لوٹے پٹے کافلے قتل و غیرت وہ چکے اب ملک اتنا آگے عرصہ گزر گیا تو وہ والے لوگ نہیں رہے اور ہماری بدقسمتی کے ہم نوجوان نسل کو وہ کہانیاں تو سناتے ہی نہیں آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ ایلیڈ کلاس جب انگریزی اخبار پڑے گی تو وہاں تو کانٹنٹ ہی اور ہوگا تو اس طرف آنا چاہیے میں اب انوارالہاق کاکڑ صاحب کی طرف ہی آنگی کہ یہ جو جنگ کا بات کر دینا یہ نواز شریف کی پارٹی کا اور ملانا کی پارٹی کا بڑا سخت بیانیاں ہیں ایلانیں جنگ کر دینا جبکہ انہوں نے مثال دی ہے کہ مشرف دور میں تو یہ خود باوردی ملکہ پروٹیکٹی میں کہہ رہی ہوں ایک طرح سے کر رہے تھے سپورٹ کر رہے تھے لیکن چونکہ اقتدار میں تھے تو کیا یہ محض اقتدار کا مسئلہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر دینا وقت سے پہلے الیکشن بھی ابھی بہت دون ہے دیکھیں کوئی سخت بیانیاں نہیں ہے میں فلور آف دا ہاؤس بھی کہہ چکا ہوں ان کا جو اصل مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم ہوئے تم ہوئے میر ہوئے سب اس صلف کے آثیر ہوئے ان میں سے ہر شر ہر پارٹی اس کا جب آپ کنکلوجن ریمارک دیکھتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ موجودہ اسٹارڈشمنٹ پی ٹی آئی کی حکومت سے الیجیبی یا مبینہ جو پشت پنائی ہے اس سے دور ہو اور وہ پشت پنائی ہمیں دے ہمیں اقتدار دے دے تمام باتیں درست ہیں اس لیے یہ کوئی موقف اصولی ہے ہی نہیں نہ یہ جمہوری ہے نہ یہ اصولی ہے آپ نے کہل پر سو ملانہ کی ایک بات نہیں اصولی جب انہوں نے کہا بیساکیوں سے ایک ہنچ پیچھے چلے جائے تو پھر ہم انہیں دیکھیں گے یہ وہی بیساکیہ ہے جو دو ازار دو میں اکرم دورانی کی صورت میں صحبت اخترخہ کی حکومت جو دلوائی دی تھی یہ وہی بیساکیہ ہیں جنہوں نے ستاروی کرمین میں الفوں کو لیجٹمائز کیا تھا یہ وہی بیساکیہ ہیں جن کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں کہ یاد ماضی ظاہر ہے وہ جو تیزت ریاست کی حکومت کا وہ زبان کو لگ گیا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ لوٹ کے آئے بڑے افسوس کی بات ہے انوار الحق صاحب کہ نواز شریف کئی بار پرائم منسٹر رہے ان کے بھائی وزیر اعلیٰ رہے ان کی خاندان کے ساگڈار شباز شریف کی اولاد یہ سارے رہے اقتدار میں مولانا صاحب بھی سٹیٹ آفس سارا ان لوگوں کے یہاں تھے ہوتا تھا جب ان کے منسٹر تھے ابھی بھی ان کے بیٹے پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی موجود ہیں اور انڈ میں مولانا صاحب کو بہایت رسپیکٹ سے ہم کہتے ہیں کہ انڈ میں تو انہوں نے کہا دیا کہ بس ہم اقتدار پر قبضہ کر لیں گے یہ کس قسم کی حوص ہے جس میں آپ ملک کے بارے میں نہیں سوچ رہے میرا سوال اب یہ ہے آگے ہم چلیں گے پھر علی سرون رکوی صاحب کے انوار الحق آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جن باتوں پر تنقید کریں یہ اس ٹھائی سال کے عرصے میں تو نہیں بنی نا یہ تو ان لوگوں نے ماضی میں سب جگہ پر موجود تھی تو یہ اس ٹو اینڈ ہاف ایئرز میں ابھی الیکشن تک کیوں نہیں انتظار کر رہے لیکھیں ہماری اردی زبان میں ایک وروجہ میں آ رہا ہے تنقید برائے تنقید یا فیز تنقید کی جو میرٹ ہوتی ہے وہ سو کالیفائی کرتی ہے جب آپ تنقید کے ساتھ اس کے سلوشن بھی پروائیڈ کرتے ہیں جب آپ تنقید برائے تنقید یا محض تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کسی ایجنڈے کے تحت ایک سلٹن گول پوسٹ کو ایک سلٹن مقصد کو عدف کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے آداب صرف اور صرف اتنے ہیں کہ کسی بھی طور ٹی ٹی آئی کی حکومت کو بھر واپس دے جا جائے اور جو پرانا سیٹس کو تھا جس میں ان کی عللک عللے لگے ہوئے تھے حکومتوں میں وہ اس کی بہالی ہو یہ ایجنڈہ ہے اس لیے تو یہ کسی بھی ہیلڈی ڈی بیٹ میں انگیج نہیں ہوتے یہ کسی قسم کی تجاویز نہیں دیتے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے معاشری مسائل ہوں ہمارے سیاسی مسائل ہوں وہ ساتھ دہائیوں پہ محیط ہے جن کی وجہ سے ملک بھی دو لخت ہوا پھر جو کوس سیونٹی ون ہم نے جس طرح کے تجربات کیے پارلیمانی نظام کے ساتھ ہمیں بڑے چلنجز آتے رہے سیبوں کے حوالے سے جو ہے نا بہت مختلف قسم کی آوازیں آتی رہیں پھر جب اتھاروی ترمیم ہوں اس کے اپنے ڈائنامکس موجود ہیں اس کے نکتچیلی بھی موجود ہیں اس کی اپلیٹیشن موجود ہیں کبھی آپ نے کسی فورم پہ چاہے وہ پارلیمنٹ ہو یا پارلیمنٹ سے باہر ہو کوئی ہیلڈی صحتمل گفتگو اس حوالے سے اگر سنوئے تو براہر کرم مجھے بھی بتا دیجئے چلتے ہیں علی سرور نکوی صاحب کی طرف اور ان سے بھی یہی بات پوچھیں گے کہ یہ جس نظام پر تنقید ہو رہی ہے یہ پچھلے پانچ اور پانچ دس سال تو جمہوریت کے تھے تو ابھی یہ تنقید کرتے ہیں اور پھر آگے چل کر ہم آپ نے بڑی اچھی پروپوزل دیا تھا کہ کلیدہ سے منسٹری ہونی چاہیے یہ جو ہتھیار نہیں ہے حربیں ہیں تو وہ اس تجاویز پر میں چاؤں گی باگی مہمانہ میں بعد میں اور بھی تجاویز دیں تو علی سرور صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ ڈھائی سال میں تو نہیں سارے مسئلے پیدا ہوئے یہ لوگ جب اقتدار میں تھے تو اس وقت اصلاحات کرتے اس وقت چیزوں کو دیکھتے تب یہ مشرف کے دور میں اقتدار کے مزے لہتے رہے محض اقتدار کی خواہش میں عوام سڑکوں پر آ رہی ہے کرونا کا کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا لوگ مر رہے ہیں اور عوام کوئی لوگ بناتے ہیں بے وقوف تو اس بارے میں کوئی ان کوئی محض اقتدار کی خواہش میں اس قدر خرابی پیدا کرنا جس سے ملک خطرے میں پڑ جائے تو ان کی ذہنی تربیت فکری تربیت اور عوام کو بھی کیسے سمجھا جائے یہ بہت بڑا علمیہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا علمیہ ہے کہ جو سیاسی قیادت ہے مختلف پارٹیز کی مختلف تنظیموں کی وہ ان مسئلوں کو صرف اپنے نقطہ نظر سے اپنے مفاد کے نقطہ نظر سے دیکھ رہی ہے اور اس میں قوم کا کیا ہو رہا ہے قوم کے مسائل کیا ہیں اور ہمارے باقی لوگوں کی خوشحالی کیسے لائے جائے یہ سب باتوں پر کوئی دھیان نہیں میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب کا میں احترام کرتا ہوں لیکن ان کی تو پہلے بھی کوشش یہی رہی ہے انہوں نے جو اسلاعباد میں دھرنا کیا تھا تو کئی روز یہاں بیٹھے رہے وہ اور ان کے سارے فالوورز اور سارے یہاں کی زندگی مفلوج ہو گئی تھی disrupt ہو گئی تھی تو اس وقت بھی انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا اور اب بھی تقریربازی سے کچھ نہیں حاصل کر سکتے ہیں اور آپ صحیح کہتی ہیں کہ دیموکرسی جو جمہوریت ہے اس کے جو مدلہ آپ صحیح کہتی ہیں کہ یہ ابھی الیکشن بہت دور ہے اور ابھی کسے یہ سب کہنا کیا ضرورت ہے اس کی کیونکہ جمہوریت کے کچھ اصول ہیں جو ہمارے سیاسی پارٹیز کو ان کی پیروی کرنی چاہیے ایک یہ ہے کہ آپ اتنی آپ میں ڈسپلن ہو کہ آپ انتظار کریں آئندہ الیکشن کا جو پارٹی پاور میں ہے اس کو کام کرنے دیں اس میں جو ٹھیک ہے ایک اصول یہ بھی ہے کہ ان کو تنقید کرنی چاہیے جو بھی برسر ارخداد ہیں بلکہ تنقید بلکہ صحیح وہ صحیح ہے وہ جائز ہے لیکن اس کے علاوہ مہم چلانی کے گورنمنٹ اُلٹ دو سب ختم کر دو یہ بہت ہی نفرت انگیز باتیں ہیں نا اور عدم استقام کی طرف جاتی ہیں یہ ہمارے عبداللہ خان آپ میں چاہ رہی ہوں وہ پی فائیو والا آپ برائے راست علی سرون نکوی سے وہ سوال میں سمجھ جاؤں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں دیکھیں بات ان کی عبداللہ صاحب کی صحیح ہے کہ دو سیئے جو تھا وہ سب ممالک کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے ان کو سب کو مہیا کیا جائے اور اس سے بہتر آگاہی ہوگی لیکن جو سفارت کاری ہوتی ہے ڈپلومیسی اس میں دو پہلو ہوتے ہیں ایک آگاہی کا پرچار یعنی وہ سارے دنیا میں آپ سب کو بتائیں اس لیے آپ کے جو سفارت خانے ہیں ان میں انفرمیشن آفیسر ہوتا ہے ہر ملک میں اچھا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایکشن کرانا چاہیے ایکشن کو انسٹیگیٹ کرنا یا سٹیمولیٹ کرنا وہ اقوام محتحدہ کے ذریعے ہوتا ہے اور اقوام محتحدہ میں جو پانچ مستقل ممبر ہیں سلامتی کاؤنسل کے ان کے پاس کی طاقت ہے کہ وہ ایکشن لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ دوسیے تقسیم ہوا ہے پانچ سلامتی کاؤنسل ممبر میں تو وہ اچھی بات ہے اور لیکن اس کے وجہ سے دوسروں کو بھی اس سے رکھنا نہیں چاہیے ان کو بھی اس کی اگائی کرنی چاہیے بالکل سیکھ ناظرین بات ہو رہی ہے ملک کو عدم استحقام سے کیسے بچایا جائے ہتھیار کا دور نہیں رہا ہر بے استعمال کیے جاتے ہیں نظریات کا پرچار کیا جاتا ہے اندرونی استحقام ملک کا بہت ضروری ہے اور جب میں بات یہ بھی کہنا چاہوں گی بہت بری لگے گی لیکن جب ہمارے مدارس کے بہت سارے ہمارے ہاں ایڈیوکیشن کا پرسنٹیج کام ہے ہمارے ہاں مدارس میں ابھی کمپیوٹر اور وہ ساری فسیلٹیز نہیں ہیں تو وہ عموماً غریب بڑے بڑے جو الیٹ کلاس ہیں ان کے بچے تو بڑے بڑے سکولوں کالجوں میں جا رہے ہیں انیورسٹریز میں جا رہے ہیں وہ عموماً ہمارے پاکستان کے غریب والدین کے بچے ہیں ان پر نظریات غلط پرچار کر دینا ان کو ذہنوں میں ڈال دینا کل ہم نے ایک اور بات بھی کی تھی کہ ہمارے جو افغان اور پتھان بھائی تھے جن کو شیر پاو کے زمانے میں شناختی کٹ دیا گیا تھا وہ زیادہ تر ووٹر ہی نہیں کی ہیں تو ان لوگوں میں پھر کئی مسائل ہیں تو پھر ان ایسے طبقے میں ایسے لوگوں میں جن کی ابھی تعلیم کے مدارج ہوتا نہیں ہوئے نہیں جانتے پاک فواج جو کر رہی ہے جو معاملات ان کو نہیں جانتے تو پھر یہ بات بہت خطرناک کی خطرناک روئیے کی طرف چلی جاتی ہے چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ناظرین اب ہم اپنی گفتگو کا دائرہ اس طرف بڑھائیں گے جہاں سلویشنز ہیں سیریس پرابلم سے بات ہوئی سلویشنز کیا ہونے چاہیے جیسے کہ علی سرور نکوی جو ایکس ایمبیسیڈر ہیں انہوں نے کہا کہ باقاعدہ قومی سلامتی کے لیے ایک منسٹری ہونی چاہیے کہ جو اس سارا یہ جو غلط پر چار ہے نظریات کا اور عبداللہ خان نے تو بڑی اہم بات کی تھی کہ یہ اگر سعودی عرب میں اس قدر غلط بیانیاں عوام میں سپریٹ کیا جاتا تو گردن نہ کرتی تو بیرل جیل ہو جاتی تو اب ہم یہ آتے ہیں کہ ایسک نیازی نے اپنی ایک آرٹیکل میں لکھا کہ اخبار میں یہ خبر اوزنا پاکستان میں بھی ہے کہ مہنگائی کو کام کرے نا یعنی جل سے جلوس کرنے دے ان کو غلط بیانیاں جائے اس کا ضرور نوٹس لیا جائے کہ اس قدر جنگ میں تو نہیں وہ حالت جنگ میں تو نہیں آگئے لیکن حکومت کو بھی کسی حد تک مہنگائی کو کام کرنا چاہیے میں سینیٹر انوار کاکڑ صاحب سے بات کروں گی کہ حکومت کو کیا تجاویز دیں گے کہ عوام کے بھی کچھ مسائل کم ہوں نہیں اس سے کوئی شخص نہیں ہے دیکھیں انفلیشن سے انکار کسی کو بھی نہیں ہے میرے خانہ چاہیے منصر سلیہ کے لیچے تک تمام ٹیم یہ ریکنگائیز کرتی ہے مہینہ نہیں تو دو دو نہیں تو تین تین نہیں تو چار انشاءاللہ انفلیشن منجدل لیول تک آ جائے گا تو دنیا میں جہاں کئی تے مہنگائی انفلیشن کوئی پاکستان سے مخصوص مسئلہ نہیں ہے کیا انہوں نے اپنی ریاست کے خلافہ جنگ کر دیئے کہ ملگائی ہو گئی ہے اور انہوں نے کیا یہ کہا ہے کہ جی چلے اب حکومتوں کو جو ہے نا بزور شمشیر یا ایک ایسی پریزیڈن قائم کریں گے کہ ہم اس کو چینج کریں یہ نوکہ کام جو ہے نا یا نوکہ تجربہ پاکستان میں لوگ کرنا چاہ رہے ہیں دوسری قومی سلامتی کی منصری کے حوالے سے آپ نے ہمارے آنڈیبل کالی انبیسر صاحب سے پوچھا تھا دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اکیسوی سبی کے جو تقاضے ہیں وہ جس کو ہائیبریز وار کہتے ہیں ڈیجیٹل سپیس کہتے ہیں سوشل میڈیا سپیس کہتے ہیں پرنٹ میڈیا ہے الیکٹرونک میڈیا ہے ان تمام کی جوتیں چینج ہو رہی ہیں اب وہ جو روائی کی انفرمیشن میں لسکی تھی جو پوست سکنڈ وار کے موڈل پہ تشکیل پائی گئی تھی جائے اگر ایک سنٹریلائز پوستیشن ہو اور وہاں پہ نیشن سیکیورٹی منسٹر موجود ہو جس کی ڈومیسٹک آڈینسٹی ہو اور انٹرنیشن آڈینسٹی ہو دونوں طرف جو ہے وہ اس کا رون موجود ہو اور اس کے پاس ایک ایک سیشن تیم ہو میں میں اس کو اوورلاپ نہیں کرنا چاہتا ہوں بزار فران منسٹری اس کو بھی بڑے قوشف انداز میں اگر مشکوم انداز میں نہیں دیکھ رہے گی تو قوشف میں تو ضرور دیکھ رہے گی اور انٹیئر منسٹری بھی دیکھ رہے گی لیکن یہ آدھا انفرمیشن آدھا انٹیئر آدھا فران یہ ایک بلینڈ کا ہوگا جو کرنا پڑے گا ایک یوچ یوچ ان تمام چیزوں کے لیے بلکل موجودہ صورت قیال میں ہم اس چیز کے لیے قیار ہیں لیکن فیچر میں ہمیں ضرور کرنا چاہئے بڑی اچھی تجویز بہت اچھی آگی میں اس کے بعد جاؤں گی علی سرون رکوی صاحب سے آپ سے کاغرس میں یہ پوشنا چاہ رہی ہوں کہ امران کرے اور بڑا ہی کوئی ڈائنیمک قسم کی پرسنیلٹی چاہئے پہلے والی ٹیم پر تنقید ہوتی رہی ہے اس بارے میں کہیں گے کہ ایک اس کے نیازی نے تجویز دی تھی کہ سیولین میں دیکھیں ہمارے بڑے بڑے بہاصلائیت لوگ موجود ہیں تو کیا سیولین کو بھی مختلف جگوں پر ساتھ شامل کرنا چاہیے حکومت کو کیوری کرے کیا کوئی دوروائی نہیں ہے اس میں دیکھیں یہ اس حقیقت کو ہمیں ریجسٹر کرنا پڑے گا کہ آپ کو سیولین سپرمیسی کی طرف آہستہ آہستہ جانا ہوگا اور اس فتر میں ظاہر ہے آپ کو جتنے کےپیبل لوگ کامپرٹنٹ لوگ ویجوری لوگ آپ کو میسر ہوں گے وہ جو پرفارمنس والا پہلی ہے وہ ایڈریس ہوگا اور اگر آپ رون کامپرٹنٹ لوگوں کے آنگے لے دیکھیں اس میں محافظ صاحب کے تنقید ٹیم کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں اس لیے ایک طرف آپ پارلیمانی جمہوریت چاہتے ہیں پھر پارلیمانی جمہوریت میں جس طرح کی حلقوں کی سیاست جس قسم کے ایمیل 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 آپ سمجھتے ہیں کہ سارے ییل اور اوکسورد اور کھیمیل ایمیل 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 جو ایمیل 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 میں انہوں نے اپنی strategic choices ریاست میں کہ پورے اپریترس نے کر دیا ہے موجودہ حکومت کی لیگ میں اس کو continue کرے اور اس کو logical conclusion کی قرص لے کرے گا اگر یہ آجی رستے میں یہ سفر رکھا تو یہ پاکستان کی بہت بڑی قسمتی ہوگی اور یہ خطرناک بھی ہے علی سیرون نکوی صاحب آپ کی تجویز کو کاکر صاحب نے بھی سیکنڈ کیا اور کہا کہ ایک منسٹری ایسی ہونی چاہیے کیونکہ یہ مستقبل میں ہمیں اس کی ضرورت بھی پڑ جائے گی سیولین جو ہمارے بہت اچھے لوگ موجود ہیں پورے پاکستان میں ان کو بھی ٹیم میں کہیں نہ کہیں شامل کرنا چاہیے لیکن اس میں کوئی سفارش نہ ہو کوئی اکربا پرورینہ خان سے تو امید نہیں ہے کہ کوئی ایسی ماضی میں تو یہ بہت ہوتا رہا تو اب مہنگائی کو بھی کام کرنا یہ دو سوال ہیں کہ سیولین کو کیسے شامل کیا جائے اور پھر مہنگائی ابھی کاکڑ صاحب نے کہا دو نہیں تو چار نہیں تو چھے مینے تو مہنگائی کی خاطر آپ اعلانے جنگ تو نہیں کیا جا سکتا مجھے بھٹو کی بات یاد آ رہی ہے اس نے کہا تھا ایٹم باب بنائیں گے قوم گھاز کھا لے گی تو کہیں نہ کہیں یہ جذبہ بھی رہنا چاہیے کیا کہیں گے علی سرور آپ جہاں جہاں نہیں پہلے تو مہنگائی کی بات آپ نے کیے تو اس پہ میں صرف ایک کومنٹ کروں گا کہ دیکھیں میں اقتصادی ماہر نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا ساری گہرائیوں کو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت شہری یہ اصول ہوتا ہے supply and demand اس حکومت میں problem یہ ہوئی ہے کہ supply چاہے آٹے کی لے لیں چاہے چینی کی لے لیں چاہے کلی ایسی اشیا کی چیزوں کی لے لیں کہ وہ supply کو insure نہیں کر پا رہے اور اس وجہ سے demand زیادہ بڑھتی چلی جاری ہے اور demand جب بڑھتی ہے تو قیمتیں بڑھتی ہیں تو یہ ایک process کو ان کو سنبھالنا ضروری ہے کیونکہ اس کی ویسے بہت بدامنی ہو رہی ہے لوگوں کو frustration ہو رہی ہے لوگ بیزار ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے پھر سیاسی parties ان کا فیادہ اٹھانی ہیں تو یہ چیز جو ہے اس کو تو handle کرنا بڑا ضروری ہے حالانکہ میں آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ میں خود بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے عمران خان کی اس کی ہمیں حمایت کرنی چاہیے کیونکہ چاہے جو بھی ہے ان کی خرابیاں یا کمی کمزوریاں لیکن یہ حکومت تو کچھ ایسے اپنے reform ایجنڈا کے کچھ اصول لائی ہے جس سے ہماری بہتری ہو سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو دیکھنا چاہیے سیولین شامل کرنے چاہیے پھر ہم آئیں گے عبداللہ خان کی طرف سیولین دیکھیں ٹیم پر بہت تنقید ہوئی ابھی آپ نے نئی منسٹری کا پروپوزل دے دیا کہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ہونی چاہیے ابھی کاکڑ صاحب نے اس کو سیکنڈ کیا لیکن پھر ٹیم کا انتخاب کیا ٹیم میں خرابیاں ہیں یا انہیں ڈلیور کرنے دینا چاہیے مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اگلے ڈھائی سال میں انہوں نے بہت اچھا ڈلیور کر دیا جیسا کہ کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ میرے امیدوں پر پورا نہ اترتے تو مہلادہ ہو چکا ہوتا لیکن یہ پاکستان کی بدقسمتی ہوگی اگلے ڈھائی سال میں یہ ڈر تو نہیں رہے کہ بہت ڈلیور کر دیا تو پھر تو عوام ان کے ساتھ چل پڑے گی ہاں یہ تو مطلب کہ وہ تو ایک سیاسی اینگل ہے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ٹیم اچھی بنائیں اس واسطے کے ملک کا بھلا ہو ملک کا فائدہ ہو اور اس میں سیویلین کا رول ظاہر ہے کہ بہت ضروری ہے کیونکہ حکومت فوج نہیں چلاتی ہے حکومت سیویلین چلاتے ہیں جو نارمل شہری ہیں جو کسی اس طرح کے مسلح تنظیم کے حصہ نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اور ایڈمینسٹریشن کا ان کو تجربہ نہیں ہے فوج اپنا کام کرتی ہے فوج ایڈمینسٹریشن کی ایکسپرٹ نہیں بن سکتی ہے اور جب انہوں نے کوشش کی ہے تو اس سے کوئی خاص کامیابی یا بہتری نہیں آئی ہے تو سیویلین ہی ہونا چاہیے چاہیے کیا کہیں گے میں اس پہ مختصرا کہوں گا سب سے پہلی بات تو یہ کہ مجھے ایک جو اسطلاح استعمال ہوتی ہے سویلین سپرمیسی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسطلاح بنیادی طور پر تھوڑی سی میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا اس کے بجائے کہ ہم کانسٹیوشنل سپرمیسی کی بات کریں تو وہ درست ہے ہم جب سویلین سپرمیسی کی بات کرتے ہیں تو ہم انڈائرکلی یہ کہہ رہے ہوتا ہیں آپرلی عمل ہو کوئی کانسٹیوشن توڑے نہ اور اس کی روح کے مطابق اس پر عمل ہو تو وہ ایک چیز ہے میرا ایک لیکن ٹیم میں سویلین بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جو شامل کے چیز دوسری بات یہ ہے یہ دوسری بات پر بھی تھوڑا تھوڑا احتراز ہے کہ پوری عمران خان کی ٹیم میں آسم سلیم باجبہ کے علاوہ مجھے تو کوئی ملٹری کے بیکگرونڈ بندہ نہیں پتا how can you say کہ سویلین سارا عمران خان کا پوری سٹ اپ ابھی نائی بخاری کو جیسے پی ٹی وی میں لگا دیا گیا تو سمجھتے ہیں نائی بخاری تو ایک ادارے کا ایڈ لگا ہے کیبنٹ کے سارے جو راکین ہیں جو اس پورٹ فولیو کے ہیں وہ ساری سویلین ہیں تو آپ کیسے یہ کہہ رہی ہیں کہ سویلین کو دینا چاہیے معذرت کیسے میں سمجھتا ہوں سویلینز ہی گورنمنٹ چلا رہے ہیں ملٹری کی انپورٹ آتی ہے جب جہاں ریکائرڈ ہوتی ہے گورنمنٹ مانگتی ہے انپورٹ تو وہاں ہوتی ہے جب گورنمنٹ کو کوئی ضرورت ہوتی ہے ملٹری وہاں law and order کے لیے آ جاتی ہے یا فورن پالیسی کے لیے اگر کوئی انپورٹ مانگی جاتی ہے وہ اپنی انپورٹ دے دیتے ہیں ادھر ویس تو سارا نظام سویلینز کے پاس ہے اور ٹیم ساری کے سارے سویلینز ہے تو اس میں یہ کہنا کہ بھی سویلینز کو بھی دیتے ہیں اچھا ایک چیز نیشن سکیورٹی کے والے سے نیشن سکیورٹ آج ڈان کی خبر ہے کہ عمران خان نے اپروول دے دی بھی ہے ایک ایسی کوارڈنیشن کمیٹی کی جو انٹیلیجنس سے سارے داروں کی کوارڈنیشن کرے گی اس کو ہیڈ جو ہے نا وہ آئی صحیح کی چیف کریں گے آج کی ڈان کی سورسز سے خبر دیا ابھی افیشلی کنفرم نہیں ہوئے لیکن ڈان کی نیوز ہے یہ ایک بہرحال اس طرف آلڈی ایک بات ہو رہی ہے کہ ایک نیشنل کوارڈنیشن کمیٹی جو انٹیلیجنس کے جتنے بھی نیٹورکس ہیں اور اس میں انٹیلیجنس کے سب نیٹورکس میں یہ سارے سائی آپس اور یہ ساری چیزیں انفرمیشن وارفیر وہ آلڈی ان کے سیٹ اپ میں موجود ہے تو میں نہیں سمجھنا کہ کسی نئی منسٹری کی ضرورت ہے میں تینوں پوائنٹس میں میں نے اختلاف کیا ہمارے شوہ میں یہ حق حاصل ہوتا ہے بہرحال اس کے باوجود مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ نے پوائنٹس اٹھائے تھے جس پر ہم نے بات کی ہمارا بھی یہ نظریہ یہ ہے کہ یہ نہایت خطرناک بات ہے ہماری جو انٹیریئر منسٹری ہے یا فورنڈ منسٹری ہے وہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے الگ سے چونکہ یہ ناظرین سیچویشن یہ ہے کہ یہ نون لیگ ہو یا مولانا کی ہم نے بات کی پیپس پارٹی بھی ان کے ساتھ اتحادی ہے یہ سارے مل کر جو نظریہ سپریٹ کر رہے ہیں نظریات جو مہنگائی ہے تو اس کو بیس بنا کر اعلان جنگ اور بزورش شمشیر اقتدار لینا چاہتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ جو لوگ شامل ہیں ان پر میں نے پوائنٹ آٹ کیا کہ وہ کوئی ہائیلی ایجوکیٹڈ بچے ہیں اٹھارہ سا آپ ان کے جلسوں میں دیکھیں آگے سارے بیٹھے ہوں گے نوجوان کچھ تو جلسہ دیکھنے بھی آ جاتے ہیں ان کے ذہنوں میں جو پرچار کیا جا رہا ہے وہ ان فیوچر پاکستان کے اگینسٹ ہے جبکہ آپ نے کور کمانڈرز کانفرنس پر ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ کشمیر گلگت پلتستان بلوچستان اور پھر گوادر سی پیک بننے جا رہا ہے وہاں کے حوالے سے بھارت کے پیٹ میں مرور پڑتے ہی پڑتے ہیں ایسے میں اندر سے اس قدر یہ پارٹیز وقت سے پہلے شروع ہوگی مجھے سمجھ نہیں آتی لگتا ہے ایسے الیکشن کا زمانہ آ گیا یا یہ خوف زدہ ہیں کہ ڈھائی سال بعد کہیں یہ ڈلیور نہ اچھا کر دیں تو کیا ہوگا بہرحال بڑی اچھی بات کی تھی انوارالحق کاکرنے کے مہنگائی ہے دو نہیں تو چار نہیں تو چھے مینے بعد ختم ہو جائے گی تو کیا اس کے خلاف آپ اعلان جنگ کر دیں گے اور بزورش شمشیر اقتدارہ حاصل کریں گے اور پھر حکومت گرائیں گے تو یہ جو بیانیاں ہے اس کا درست ہونا ضروری ہے مجھے عبداللہ خان کی کولم کی بات یاد آ رہی ہے کہ سعودیہ میں ہوتے تو یقین کریں کہ یا تو ان کو جیل بیج دیا جاتا یا پھر اس سے زیادہ سخت اقدامات کیا جاتا کیونکہ افراد تفریح پھیلنے کے امکانات ہوتے ہیں ناظرین ٹائم ہمارے پاس بہت جلدی گزر جاتا ہے میں بہت شکر گزاروں انواراللہ کاکڑ صاحب کی الوی سرور نکوی کی اور عبداللہ خان آپ کی آپ لوگوں نے شو میں شرکت کی عائشہ مسود کو اجازت دیجئے اللہ حافظ